گھر اچھ مجلسے صبح دے تُس آئیو صف دے بیٹھے رہو دھیر ایسے عزدار امام حسین علیہ السلام دے ویچ بندے آنن ہر بندہ اپنی مرضی دا کسے دا کوئی پابند ہو کے چھے نہیں بیٹھ سکتا کوئی سردار ہے کوئی نوکہ رہے حسین کریم اتنا ہے جو فرق کی مٹا سکتا باقی عبادت بہت بڑی ہے ہر عبادت دا عجر مقرر ہے بیلال خان حسین دی ازا داری دا کوئی بڑے تو بڑا عالمی عجر بیان نہیں کر سکتا ایدی کوئی حد مقرر ہے ایدی اس کوئی بولے نہ بولے ایدی پڑا نہ لینو کوئی وعدہ گھٹا ہوئے کوئی نفع نقصان ہوئے اس گھرنو او ضرورتی کوئی امام حسین دی ازا داری ہے بندہ جتنا دیر زیادہ بھائے لوے اتنا ڈھیرہ جارے ہر ساہ دے بدلے تسبیح سیدہ دا سواب کوئی نماز واجب خدا دا بڑے دے تا ہی ماف کوئے نہیں مریض تا ہی بھائی محمد علی خان ماف کوئے نہیں لیکن او دا سواب مقرر ہے روزہ او دا سواب مقرر ہے جتنے بھی واجبات دین ہیں انہا دا خدا عجر دسے ہیں انام دسے ہیں انام جنت دسے ہیں حد جہنم دسے ہیں ازا داری دی حد کیوں کوئے نہیں حسین محافظ دین ہے امام حسین علیہ السلام نے تاہیت رسول خدا پایا گیا خرچ امام حسین کی تا ہے دین دی حفاظت واسد ہے امام حسین اپنا پورا گھر قربان کی تا ہے بندے مجلس کرنے ہیں نیاز تقسیم کردن کوئی اپنے مرہومین دے عصان سواب واسد پچوار سال کرنا ہوئے بھیجنا ہوئے خیرات دے رنگچ مجلس دے رنگچ ازا داری دے رنگچ بندے افتاری مسجد دے دیکھ پوچھ دیں سواب کتنے یتیم نو لباس لے کے دیکھ اکاکا میرے دیکھ میں توہ دے واسدے کھڑا پڑا یہ دا سواب میں لائیو کیمرہ دے سامنے گل کر رہے ہیں کوئی جذباتی ہو کے نہیں کر رہے ہیں امام حسین کی تا ہے گھر قربان اللہ آ دے لے توزا فقیر دے منہ نہ لےو بادشاہ دین دوام اسحادن علی شامل حالن کوئی سابق ساکویوں نہ لیتی ہو سین دین مولوی دا نہیں بے دین خدا دے دین اللہ دے قانون اللہ نے خود بڑھائے ایسا قانون بڑھائے اس جڑا معصوم نبیاں دے حد پہنچائے بھائے ہیک لکھ چویہ دار نبی دنیا تے آئے ہیں اسلام دے بھول بالے بھائیں یہ تبدیلییں ہوئی ہیں نہ لہ دے دینے سادے مذہب اسلام میں تبدیلی کوئی نہیں فرقے او بنائی ودہ ہے جڑا رستے تو بھٹکیا ودہ ہے مذہب ہیک کوئی اسلام جنہاں فرقے بنا لین انہاں کو غدیر علی اعلان بھول گئے اور رات تو آپ بھٹکن جڑا بندہ آکھے میرا اپنا قیدہ چاہے او دا اپنا قیدہ غلط بات علی والین دا قیدہ ہیک کوئے علی والین اللہ چاہ چاہ دین نبیوں پہنچایا میدانِ خمِ غدیرِ دین مکمل ہویا بھرادہ ہتھ پکڑ کے صرف اے نسا کہا جو میرے بعد علی مول ہے اے فرمایے لیں میں جا رہے ہیں میں اپنی امتنوں تنہاں چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں ہیک وکھائی وینہ یا رائے دینا ابن سنجڑے اس جیسے ہو اور اسا ہی وہ خوش نصیبہ ہیں جنہاں دا امام موجود ہے ہے پردہ غیبت ہے اور چرنجا چاہ کلے یاد رکھائے غیبت ہیک طرف ہے دو طرف نہیں سادے گناہ سادے عملے سن اچھا اپنے امام دی زیارت نہیں کر سکتے لیکن وقت دی حجت سادہ ہر کم بیکھ رہے ہیں سادہ ظاہر باطن سادہ امام بیکھ رہے ہیں جیڑا بندہ دنیے چھ دعویٰ کرے نا بے میری امامنا الملقات ہوئی اوہ ہی نے جھوٹا کورا جیڑا دنیے چھ ملقات دا میری امامنا الملقات ہوئی تھے میں امام خوابچ ملے اوہ ہی نے جھوٹا میری کسی عل تنقید نہیں ترائے دفعہ لفظ قذاب ہے قذاب ہے قذاب جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے لیکن جدہ سارے یہ مشکلہ آسان ہوں دی ہیں اوہ دے سادہ امام موجود ہوں جدہ امام دہ ظہور ہوسی تے انتظار والے انو چاچا کب رہیں چو اٹھایا ویسی بندے ہیک بینو کون ہی اللہ کے اکشن میری فلان مشکل تھا میرے امام قائم حل کیتی ہے اللہ ہما صلی اللہ محمد ہیزب اللہ نے امیرکا جائے سپر پاور تے فتح حاصل ہو گیا انہا کل جدید اسلاحی انہا سٹین بام گولے تے ہیزب اللہ دے جیڑے ہن سپاہی اوہ تلو مٹھی چاہ کے جو سٹین دے ان جہاز تباہ تھی بینے یعنی نظر آندہ پہ آئی وادین کوئی دنیاوی بندے سا کوئی جواب نہیں دے رہے کوئی نشی آندہ کوئی ایسی طاقت ہے جڑی سادہ تے حملہ کرنے انہاں سمجھ نائی آندی بھئی انہاں دی مدد کرنے والا کونے کسے حالے چھ بھی بندہ ہوئے اے پاک ہوئے جاں باتن پاک ہوئے ظاہر تا ہر کسے دا اچھا ہے ہیک تصویر میری تولے سامنے اے ظاہرے ہیک میری تنہائیے ہیک میرا باتنے چرنجالے و مومنو ہے جن دا ظاہر باتنک جیس باقی ہر بندہ اپڑے گیرے بانے جھاتی پاکے ویک لیندے جو میں کیڑے پانی چاہوں بندے دنیا وے کے عزت وے کے شورت وے کے اس میارنل احترامی کردن اس میارنل بندے نفرتی کردن حسین ایڈا وڈا کریمے اے اربعین چیلم امام حسین علیہ السلام تے کروڑا لوگن ساڑی مجلساں وے کھلو ساڑیاں ازاداریاں وے کھلو کہیں گیر تے کھلو کے تلاشی لیوے پیو مادنہ پوچھی ہوئے خاندان پوچھی ہوئے دولت چورت پوچھی ہوئے حسین کریمی اتنے حسین دی ازاداری اچھے ہندو باوے ممانیت کوئے نہیں سیکھ باوے ممانیت کوئے نہیں سننی تا پھر سارے بھیرا ہے اے ہی ہستی کریمی اور اے دا میں کوئی جذباتی ہو کے گل نہیں کی تھی بھئی ہر نیک عمل دے سواب تارک وست حد سزا خدا پہلے وعدہ کر چھوڑے امام حسین دی ازاداری ایکو بند مستحب سمجھ دیں جو رسول خدا دے ترونجن تو بعد کربلہ برپائی لیکن انا من الحسین کو ذہن چرک کے اے دا سواب سارے علماء سارے مجتحدین بڑے بڑے بزرگان آکھ ہے ساری ازاداری مستحب نہیں ساری واجب اور انہوں کسے حالے چاہ سا چھوڑ نہیں سکدے جڑے مظلومیت پر چار وستے نہ موسم وے دن نہ وقت وے دن نہ حالات وے دن تے ازاداری برپا کر دن لوائے جو لحظان اچ میں پڑے ہے امام حسین علیہ السلام انہوں اللہ نے اس قربانی دے بدلے چپانچ انام دیتے فرید کے تو کس سورج قصیدے سنائیں تے میں تا تو لفظی جا شہ جہو دے دو قصیدیں جتنی میں داد نہ لما میری سورت سا دے منی اے دیڑے اگو بیٹھے ہو پریشان نہیں ہو من اور میں اپنی زندگی تک انہ لفظان دے زمان دار اللہ کتنے انام دیتے ہیں پانچ دیتے کہکویں امام حسین علیہ السلام کو امام حسین دے ازادار انہ انامت قیامت تک فیدہ چاہتے ہیں ہاتھ کو لے آئے جے پہلا انام اللہ امام حسین کو دیتا ہے امام حسین دے ضروریت چھو نو پتر امام رکھ چھو انام نو بیٹھے امام دعا انام جیڑا اللہ امام حسین علیہ السلام نو دیتا ہے ہر غیرت مند بندے دے دل چل امام حسین دے محبت بھر چھو حسین غیرت مند بندے دا امام ہے بے غیرت دا حسین نل کوئی واسطہ نہیں گل دلیل نل کرا چاہاں گل دلیل ہے دی وڈی دیوان لگا اٹھ رجا میوہ خان کلیری دے پینڈ مجلس ہوئے سند اٹھ رجا ہندوان دے ہوتل ہے ایسے ہندو چاہ دے وڈا آگے بطور سبیل مجلس ہے چھو تصادی مجلس ہے چھو ایسے مومنی بیٹھے ہونے جنا دیا جے بیچ بھائی محمد علی خان جنت جہنم دیا رسیدہ ہونے سچی کر لے بھائی مجلس ہے چاہ تقسیم نہیں ہونے دے ایسے مومنی ازادار انینا واسطے پاک تاہر اسا لنگر تیار کیت ہوئے لہٰذا تو سیتے چاہ نو بان سکتے جے چاہ وڈڑی نے تا پہلے کلمہ پڑھو اچھا وات بندے زاکران تو مسئلے پوچھنے لگویں دن زاکران دا کام مسئلے دسنا نہیں ہونے بندے یہاں پوچھے تھے انہاں کو فتوے جڑ دیتے یہ سچی گیا لے بھائی جب اچھا کون نے فتوے دے انہاں پریں بنا لے انہاں کیا یار زاکر کو پوچھو اوہ عقیدت مند بڑے نے زاکران دے سیدہ دے جڑے سندھی ہیں لال خان بڑے عقیدت مند لوگ ہیں اچھا انہاں تازیہ ہی رکھی ہوئی ہیں انہاں شبیہیں گھریں چھ رکھی ہوئی ہیں اے جڑی آیام محرم ہے جھولے دی برامدگی علم دی برامدگی وہ ہندو لوگ اپنے گھر ہوئے برامدگی ہیں وستے شبیہات بھی لے آنے تے ساڑی ہیں انہاں شبیہات تو اعتراضی واتسہ کو لوگ رفض دی کافر تے واتنقید اپنے لوگ شروع ہوئے ہیں دی گھوڑے ہیں دے پجا رہی تے علم دے پجا رہی تے فاصلہ جو ڈھیر ہویا انہاں ظہور دی لوڑے کائم آوے تے چلوار چلاوے نیتارہ کرے بندے پریشان ہیں با کہن دی منی ہے ہر مسجدی چجو وکھرا اعلان ہوندے تے بیچارے لوگ والا پریشان ہیں با کہن دی منی ہے تے کہن دی نہ منی انہاں کیا سا نیاز دی منی ہے اسے کہ پہلے کلمہ بڑھنا کہ بھائی مذہب سادہ اپنے سادہ تے ہے کہ امام حسین علیہ السلام دا احسان ہے او دی مجلس پہ یوندی ہے او دے احسان واسطے اسے شکرانہ ادا کرنے ہیں لائلہو تتھیکے نلہو تواپس اٹھے ویندے مقدمہ حسین دے دربار جو یہ آئے تجیتے سمجھ پوری کم نپئی کر دی ہوئے اہمیں بندے سلا دی منی لگوئے ہیں اور میں آکے یارو جو دی منہ ہیں تو سا کیوں نہیں لیندے اسے کہیں ہندو ہیں اے ممبر تے ہاتھ رکھی کھلوتا اگر میں جوٹ بولا میں امام زمانہ دا مجرم اسے کہ زاکر ساہی پورا سال فلان فلان بندہ اسے سارے ہوتل تے لب دے اے جیڑے ہون نہیں پہ وندن دین دے سا دے گاہ کوئن تے ہم آچے ملک بیٹھے آج جیسا دے منہ ہیں تے انہیں اتراز اٹھا دیتے اچھا گل پوری سمجھنے وستے میں کہ یار گل سنوں حسین مسلمانہ دے لیڈر نہیں حسین شیعہ دے امام نہیں واسہ کہ یار امام شیعہ دے حسین دے سا دے تھوڑے سانے اسے کاروبار بند کر کے گھر ونیو نا تسا کوئی ویڑے پتہ لگ دے ماں کے لیے بھین کے لیے تھی کے لیے ہر غیرت مند دلیچ اللہ امام حسین دے محبت پر میں ننکانے چھو گزر درے ایام محرم دو سال پہلے میں جتے جوڑتے محرم پڑھے اتے سکھا سبیلہ لائیں اسے آزاداری کرنی ہوئے سارے کالے کپڑے ہونا پتہ لگ دے بانیانیں مجلس کرانگن والیں پیریں جتی کوئنوں سی سیاہ لباسوں سی ایک مذہب دی پہچان نہیں ہے سیاہ لباس غم دیا لام لیکن انہوں نے اپڑے رنگین کپڑے ہیں سبیل لائیے تو میں انہوں نے انٹرویو بڑا ویرل ہویا کہ میں ایک دیکھے پوچھے بھئی تسا تسکھو مسلمان آپ پہ لڑ دے جگڑ دے سبیل نہ کرائے لنگر نہ کرائے تہاں نکاح باقی نہ را سی تہاں یہ ہو سی تہاں وہ ہو سی تسا سکھو کہ سبیل نہ تہاں کیوں کھلو تے ہو انہوں نے کہا بھائی مسلمان آپ دے گھر دے رول ہے اپنے گھر مقامل اسا سبیل لائیے ساڑے گرو دے گرو دا نا ہو سایے اورے اوہ دا مہرمن آیا جا رہے ہیں اوہ دے ازازدار پیاسے گزرند اسا سبیل دے کے اس چیز دا اعلان کر رہے ہیں ایسا پیمانہ لیاں چاہیں ایسا بند کرنے والے ایک ایسا اپنی طرف پیغام دیتا ہے تریہ انام جیڑا اللہ امام حسین علیہ السلام دیتا ہے قیامت تک حسین دے دار ہے تو فیدہ چاہ سن مٹی کھانا حرام ہے پھر کہ جتنا یہن ہر مسلک دے مولوی تو پچھو اگر مٹی کھانا جائز ہون دیتا حاجی آب زمزم نال مدینے دی مٹی ڈیون جتنی مسلمانوں کو مدینے نال محبت ہے تو مدینے دی مٹی ناویا قدی لایا ہے عجوہ لایا ہے آب زمزم لایا ہے جو جو تبرکات ہے وہ ہر شاہ لایا ہے مٹی نہیں لے ہون دے وہ ہر مذہب دا مولوی آدھا ہے ہر مسلک دا بھئی جیڑا بندہ مٹی کھا کے مر گیا نا تو توبہ کر کے نمویا او دا جنازہ پڑھو نہیں جائز نہیں اس سچ نے شریعت جھر ہو شاہ حرام ہے دی ترے میرے وجود کو نقصان دے وے مٹی نقصان دے دی اللہ امام حسین کو اتنا بڑا انعام دیتا ہے جو کربلا دی خاک نو خاک شفا بڑا اور کدی دا تجربہ ایڈے ساڑے ایڈے دے بال مجلسیں چاہ باندیں تے فضائل اداد دینن تے مسائب اچ گریہ کار شعور دی عمری نہیں ہون دی آنسو انال رون دے پتہ کتنی ویڈیو بیرل ہو گئے ہیں معصوم نادان رو رہے ہیں آنسو ہون دے اچھا نارے کڑے مرین دے ربائیاں کڑے پڑ دے ہون دے رشتہ دار ہون دے نہیں پتہ ہون دا او داد دی جگہ تے داد دے بڑے کوئی کنہ دے سچی ہون دے اگے پیچھے نہیں تھڑک دے کدائیں سارے بال مسائب اچ نارا مارے ہو گئے حالانکہ فطرت تو ہٹ کے او بچے عمل کر رہے ہون دے ایک سید آلے میں دین انہوں نے کہ گزاد آسر ہے میں کہ کیڑی گزاد آسر ہے اصلا کہ جڑی ماما پہلی دین دیگن ایک گھٹی گھٹی تو ہڑی میری زبان تھوڑا بھوں فرق کر دیئے مظفر گھڑتے سرگو دے بڑا فرق انہیں شہ دے خاک شفاہ ملامنی بچیں چٹامنی او بھائی جڑی کاننا لی ازان تو بندے کو پتہ ہوں دے جو علی و علی اللہ علی آئی آئی خیروں من النوم آئی آئی تا غزاد آفرق تو ستاہید وستحاد چاہے او ماما جلے خاک شفاہ چتے نہیں ہیں او دنالوجود دا حصہ بندہ ہے لا شعوری دی عمل ہے جو بچے نو پتہ لگ دا ہے جو میرے امام دا نا علی کرونا دا زوری خاک شفاہ تر اڑی آئی امار رمضان علی مقصود دی آئی جو انہاں کیا جب ویکسین نہیں بنی تھے ماتمیاں کیا سادق الدوا ہے یعنی لا علاج مرضان دا علاج اللہ نے خاک شفاہ چھ رکھے اور واحد مٹی کربلا دی خاک شفاہ جڑی زندہ دی دلیل دینا دامیہ لے دیں سرخو بندی جنہیں کلاصل خاک شفاہ دی تصویح اور رٹا کرو آشور دے دیں سرخو بندی اور او مٹی ہے جڑی امام حسین دے غم مچ خون رننی چوتھا انام جڑا اللہ امام حسین علیہ السلام نو دیتا ہے اللہ تونو کربلا لے جاوے ہر عبادت دا مقصد دعا یہ مجلس ہے نا تو ہن دعا ماں مگیاں سا ساری ہر عبادت ساری کوئی فقہ امام جعفر صادق دا مطابق ساری کوئی عبادت مکمل نہیں جنہ دے اختتام تے دعا نہ مگی جاوے ایسا واجب نماز ہے چی بغیر دعا منگے مسلح نہیں چھوڑ سک دے اگر کوئی بغیر منگے اٹھی وے تا فرشت نماز موت مار کیا دنوں پہ آدھے جب منگڑا نا یا میں نے جھوکیا کیوں ہاجی ہاجی تے ویندن کوئی نہیں منگ دے جتنے ہاجی دے گلے چھار ہوندے نا ویندی باری نال ہیک ایک دعا لکھی ہوئی ہوندی میرے پتر دی نوکری منگے میرے پتر دی اولاد منگے میرے پتر دا بار دا ویزہ منگے میرے کاروبار قرآن گے لگے نا بھئی تو اللہ دے گھر جاگ اور سچ چنے جی لے ہاجی ہاج کر لیندنے میں دیر سار یہ روایات چھ پڑے ہیں جی لے واجب ہاج ادا کر کے مردنے ان ہاجی ہوندے جی بچہ ماد شکم تو بہرہ وہ دے زندگی جی گناہ ماف ہو ویندن او غلاف کعبہ پکڑ کے دعا منگ دن لیکن جی لے والا انہیں بندے یاد ودے دی ویندے انہیں ہائی سائے میری دعا منگیا ہے ہاجی یاد ہے ہاجی دا کام میں منگنا اس ذات دا کام میں قبول کرنا ممبر تے لائیو کیمرے اندے سامنے کل کر رہے ہیں اللہ لے جاوی کربلا پہلی دفعہ جا دا حسین دا روزہ زری سامنے آوی تو پہ تلے تیرا قدم آوے نام ممکن منگے حرم نچھڑے سے دعا پہلے قبول کرنا قبولیت دا مرکز غصری دا قبت چھتنو اللہ دعا دی قبولیت دا مرکز بڑا چھوڑے حسین دا زکر جمانگیاں لوگاں دیاں بے شمار دعا قبولوں دیاں آخری نام دیتا زواری تے ازاداری ایدہ سواب بھی کوئی عالم بیان نہیں کر سکتا زواری دے بارے امام محمد باکر علوم تے کے روایے تے صلی اللہ محمد عالم چھے میں امام جعفر صادق دے فرمان موجود ہیں بھے حسین دی زیارت دا عجر کتن ہے کہیں حاجی چھے میں امام نو آکیا کہ انہی حاج کیتی و دن دعا کرو اللہ توفیق دے و تبیمہ کر لما معصوم فرمایا میرے دادے دی زواری کیتی ہے اگر ہیک زیارت کارا میں آتا ہے انہی حاجہ نلو عجر دھیر ہوگی پنجمہ امام تو روایت جڑی امام تو کہیں کچھیا بھے توڑی جڑی زیارت دا عجر معصوم فرمایا ست حاج مقبولہ دلہ وزاکی او چاچا حیرون ہوئے سو کہ ست حاج ہیک زواری دے بدلے امام فرمایا ستر حاج مولا ستر حاج امامہ کے سات سو حاج میں میاں لی یہ گل کی تھی ایک بندہ مجلسی چھوٹ کھلوتا کوئی پڑھا نہ لے کہیں کوئی چنگئی نہیں لگ دے مجلسی جو ٹور گیا اسا کہ تودہ زاکر جی میں ودھائی ونیدی کہیں زبان نہ پڑی میں اپنی طرف نہیں آکھ رہے امام ست ہزار حاج دس سے امام ستر ہزار حاج دیتے ستر ہزار حاج دس کے بھائی مران امام کاموش نہیں ہوئے فرمایا جی میں جی میں عرفان ودہ ویسی عجر ودہ ویسی ہر ظاہر دا فاصلہ گھر تو کربلا تک ایک جیسا نہیں ہوں دا میں اللہ دی پنجوی حجت باکر والعلوم پہ دا ظاہر جتا بھی گھروں کربلا دی زباری بست نکلے غسل کر کے ارادہ میرے دادے دی زباری دا کر کے نکلے میں امام انو مشورہ دے رہے ہیں قدم چھوٹے چھوٹے بھرے پیر رکسی تہا جی دا سواب آگئی گل ازہ داری دی نماز گھر پڑتا سواب تھوڑے گی مسجد اچ پڑتا زیادہ مائے سیام دا روز اول وقت اچ رکھتا سواب زیادہ قضاب علیہ سے رکھ سے دھیر سواب تھوڑے صدقہ وکھا کے دیتے ہی سواب تھوڑے چھپ کے کسے مومن دی مدد کی تھی گئی سواب زیادہ ہر عملے جگہ بدلے ماحول بدلے سواب دا وعدہ گھاٹے حسین دی مجلس گھارچ کرا مسجد اچ کرا بارگائچ کرا سڑکتے کرا کو وڈے تو وڈہ آلم تن وڈہ سواب بیان نہیں کر سکتے اے تیری میری ونڈ لال خان اے نام وارے وڈہ زا کے رہتے اے گمنام چھوٹے پتہ نہیں نہ دے دربار اے کون بڑے لوائے جو لازان اللہ لکھتا ہے آپ پڑے گھارچ آپ نیاز ونڈ کے آپ تذکرہ کر پھر بھی سواب کوئی نہیں بیان کر سکتا او دی ایک دلیل ہے اے مجلس امام حسین دیئے اے دی سب وچھی ہوئیے اے دا بانی قائم ہے امام زمان ہے چونکہ مجلس امام حسین دیئے ایک کرم انہ دا ہے جیڑا پھوڑی وی چھاوے کو لوگ آ دیں بانی گے مجلس شخصا کتنے بندے ہیں دے نام ایک کان دیں حالکہ میں تے پہلی بھی رہی ہے دھیران دے نا آتا میں نہیں آ دیں لیکن میں اکسا ازادار نا نہیں چاونا امام حسین دا ایک انہ دا کرم نہیں جیڑا سننا ناوی ازادار ہے ممبر تے چاچا کھلوتا ہے کتو دے گھر دا بچہ پڑ دا کھلوتا ہے نا سارے جاننا اے نہیں آ دیں جو غلام باس فریر کے پڑے ہیں عدن امام حسین رضاک کے رہے ہیں اتھے سواب دنیا دار بندہ کی میں دستے مردہ میں تا استقبال علمہ والا کرم مجلس کی تھا ہی پوئی ہوں دی اے علم لگے کھلوتے ہوں دن رستے ہوں دے خوش آمدی داکھ رہے ہیں تنو علمہ والا اور یار بڑے لوگ ہیں دے احتمام بڑے ہوں دن خاندان داکھ ذمہ دار فرد ہوں دے میرے فلان فلان دوستا ہوں دیں ویلکم کرنے ستھر تلائے ہوں دیں او فاتحہ دے کے ٹورن لگ دے پھر ایک ہور ذمہ دار فرد ہاں بہتا ہے سواری تک چھوڑنے سیاف کرنے امام دی مجلس اچھ مردہ میں استقبال علمہ والا کرنے جیلے مجلس سنکے والدین تا شکریہ رت رو مانے یہ تے کون سواب دستے اصلا پھر کلے مجلسیں چھ نہیں آنے سارے جلوسیں تے ساریاں مستوران تے لائی مجلس جا رہے یہ تلے کمیٹ پڑے کرو لوگ اتراج کر رہے ہیں سارے پردہ دار کیوں آنے ایک شام پہلے ہر بوئے ترکے ویندی یہ زخمی پہلے ادھیا ضرور آمیں شام میں چھو میری دھیا سی انہوں پرچامان ضرور تھپی تے بھتری آلیہ تے ماسومہ دیڑی دعویت دے ون ویندی یہ آپ رسٹے تے کلوں دی جی تو مومنہ گزر کے وانے مجلس سچ باندی وردیو ہر مستور دی چادر جھت پا کے دی پائی ویندی میری آلیہ تے برکہ نمو مجلس سچ باندی